جس طرح سے اتری اسرائیل پر حزباللہ لگتار بھیانک حملے کر رہا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب اسرائیل حزباللہ سے آر پار کی لڑائی کے لیے جنگ کے میدان میں آ سکتا ہے اور اگر دونوں دیشوں کے بیچ ید ہوا تو حالات وناشکاری ہوں گے لیکن لیبنان پر آکرمڑ کو لے کر ایران اس کی ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے ایران نے اسرائیل سے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کیا تو اس کا انجام وہ ہوگا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا دراصل ایران کے کاریکاری ودیش منتری علی بغیری کانی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا اگر اسرائیل لیبنان کے خلاف ید چھیڑتا ہے تو یہ اس کے لیے نرک ثابت ہوگا جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوگی بغیری نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ لیبنان اسرائیل کے لیے نرک ثابت ہوگا جہاں سے یہودی واپس نہیں لوٹ پائیں گے اور اگر وہ سمجھدار ہیں تو وہ لیبنان پر دوبارہ آکمر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کو بتا دے کہ بغیری نے اس دوران اسرائیل لیبنان کے بیچ سال دوہزار اور دوہزار چھے میں ہوئے ید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے ایران کے بیدیش منتری نے آگے کہا ایران کے بیدیش منتری نے آگے کہا کہ سات اوکٹوبر دوہزار تیز کو ہماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا اس کے بعد سے ہی طاقت کا سنتولن بدل چکا ہے اسرائیل گازہ کے لوگوں کو مار کر سات اوکٹوبر سے پہلے کے حالاتوں میں لوٹنا چاہتا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں آپ کو بتا دے کہ گیارہ جون دوہزار چوبیس کو اسرائیل نے ایک ہوائی حملے میں ہزباللہ کے سینئر کمانڈر تالیب عبداللہ کو دکشنی لبنان کے جوایا قصبے میں دھیر کر دیا تھا اور اس کے بعد سے ہی ہزباللہ نے اتری اسرائیل پر حملے تیز کر دیئے وہیں ہزباللہ کو لے کر پی ایم نتنیہوں کی پارٹی کے علاوہ مکھے وپکشی پارٹی نیشنل یونٹی کے مکھیا بینی گینڈز نے بھی چینل ٹویلو نیوز کو دیئے ایک انٹریویو میں کہا تھا اگر یہ ہزباللہ اسرائیل پر حملے بند نہیں کرتا ہے تو لبنان جل جانا چاہیے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ حالی میں بینی گینڈز نے نتنیہوں کی وار کیبنٹ سے استیفہ دے دیا تھا وہ سرکار سے گازہ میں یدھ کے بعد کی رنڈیتی پر پشت جانکاری مانگ رہے تھے خود گینڈز کا کہنا ہے کہ وار کیبنٹ سے باہر آنے کے بعد بھی ان کی پارٹی لبنان کے خلاف کاروائی کا سمرتھنک کرتی رہے گی وائزباللہ نے بھی اسرائیل کو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی دھمکی دی ہے موسیقی 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 موسیقی